نمشکر دوستو ہماری یوٹیوب چینل میں آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت سواگت ہے دوستو اچھکیل کی لڑکیاں فٹنس کو لے کر لڑکوں جتنی ہی دیوانی ہیں اور یہی کاران ہے کہ آج ہمیں کافی ساری ینگ لڑکیاں جن میں ورکاوٹ کرتی رجل آتی ہیں جو کہ ٹونڈ اور مسکلور باڈی ڈیبلپ کر باڈی بلڈنگ پاور لفٹنگ فٹنس مانڈنگ جیسی فیلڈ میں کافی نام کم آ رہی ہیں ہمارا یہ چینل ایسی ہی لڑکیوں کو ڈیڈیکیٹ ہے اور یہاں پر ہمیں ایک سے بڑھ کر ایک دمدار لڑکی کی کہانی آپ لوگوں کے لئے لاتے رہتے ہیں تو اسی کڑی میں آج کی ویڈیو میں ایم لے کر آئے ہیں ایرین تھومسن کی کہانی جو کہ یوکے کو بلانگ کرتی ہیں اور پیشے سے ایک آئی ایم بی بھی پروفیشنل باڈی بلڈر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک فٹنس ٹرینر اور شوشل میڈیا انفلینسر بھی ہیں دوسرے یوں تو ایرین بچپن سے ہی کافی زیادہ سپورٹ لبینگ اور فٹنس فریک ٹائپ لڑکی تھی وہ ڈانس شوز میں پارٹی سپیٹ کرتی ہیں ساتھ ہی وہ سویمنگ اور والیوال جیسے کھیلوں میں بھی کافی روچی رکھتی ہیں پر سن 2014 میں ان کا ایک بھیہنکر ایکسیڈنٹ ہوا جس میں انہیں لمبے سمیت تک بستر پر رہنا پڑا اور پھر ریکاوری کے لئے انہوں نے جم میں ورکاؤٹ کرنا سٹارٹ کیا بس یہیں سے ان کی فٹنس جننی سٹارٹ ہوئی وہ بتاتی ہیں کہ وہ جم میں اتنا کڑا ورکاؤٹ روٹین فولو کرنے لگی کہ انہیں خود ہی پتا نہیں چلا کہ وہ باڈی بلڈنگ کی طرف ڈائیوٹ ہو رہی ہیں لگاتار کڑا ورکاؤٹ کرتے ہوئے انہوں نے ٹون اور مسکلر باڈی ڈیولپ کرنا سٹارٹ کیا اسی بیچ ان کی ملاقات جم میں آنے والی ایک لڑکی سے ہوئی جو باڈی بلڈنگ کانٹیکسٹ میں پارٹیسپیٹ کرتی تھی اس نے ایرین کی دمدار بسکلر باڈی دیکھ اسے پروپر ورکاؤٹ کے ساتھ پروپر ڈائیٹ لینے کی سلح دی اور کہا کہ وہ باڈی بلڈنگ میں کافی کامیاب ہو سکتی ہے اس کی اس بات کو ایرین نے کافی سیریسلی لیا اور جم میں کافی کڑا ورکاؤٹ روٹین فولو کرنا سٹارٹ کیا اور جلدی وہ باڈی بلڈنگ کانٹیکسٹ میں پارٹیسپیٹ کرنے لگیں ایرین کا یہ ڈیسیزن کافی صحیح ثابت ہوا کیونکہ محض دو سال کے اندر ہی یعنی سن 2019 میں وہ ایک آئی ایپ پی بھی پروفیشنل باڈی بلڈر بن گئی اس کے لیے انہوں نے ایرین پی سی ورلڈ وائیڈ میں اپنا پرو کارڈ حاصل کیا دوستے ایک پروفیشنل باڈی بلڈر کی طور پر بھی ایرین کا پردشن کافی شاندار رہا ہے اور آج ان کی گنتی دنیا کی ایلیٹ پروفیشنل باڈی بلڈرز میں ہوتی ہے دوستے کامیاب پروفیشنل باڈی بلڈر ہونے کے ساتھ ایرین تھمسر ایک فٹنیس ٹرینر بھی بن چکی ہیں جو کی اون لائن اور آف لائن دونے ہی طرح سے فٹنیس ٹریننگ پروائیڈ کراتی ہیں اس کے ساتھ ہی وہ ایک فٹنیس موڈل کے طور پر بھی کافی پوپولر ہو رہی ہیں وہ لگ لگ فٹنیس برانٹس کے لئے موڈلنگ ایسائیمنٹ کرتی رہتی ہیں ساتھ ہی باڈی بلڈنگ اور فٹنیس ویب سائٹس کے لئے ویڈیو اور فوٹو شوٹس بھی کرتی ہیں وہ شوشل میڈیا پلیٹ فرم انشٹاگرام پر بھی کافی ایکٹیو رہتی ہیں جہاں پر ریگولر بیزیز پر وہ اپنے ورک آؤٹ کر سکتے ہیں دوستو اگر ان کے باڈی سٹیٹس کی بات کی جائے تو ان کی عمرے لگ بگ انتیس سال ہے وہیں ان کی لمبائی پانچ کن دو انچ ہے ان کا کانٹیسٹ ویٹ پیسٹ سے ستر کلو کے بیچ رہتا ہے جبکہ ان کی دمدار بائی سپس کا سائز لگ بگ سولے انچی ہے دوستو اپنے ایکسٹینٹ کے بعد بارک آؤٹ کے شروعات کرنے والی ارین نے خود نہیں سوچا تھا کہ وہ ایک دن ایک کامیاب پروفیشنل باڈی بیلڈر بن پائیں گی آپ لوگ ان کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں آپ کومنٹ کر کے بتائیں اور فیمیل باڈی بیلڈنگ سے جڑی ایسی اور ویڈیوز دیکھنے کے لئے آج ہی ہمارا چینل سبسکرائب کرنے